کیا عثمان بزدار عمران خان کی زد بن چکے ہیں؟ دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ عثمان بزدار ان کی کو خاص زد ہے عمران خان کو یہ ان کے ساتھیوں نے سمجھایا کہ وزیراعظم بننا اور وزیراعلا بننا کو بڑا کام نہیں ہے اور کوئی کام نہیں آنا چاہیے یہ جو بیورکرسی ہے یہ کام کرتی ہے سارا اور کریڈٹ وزیروں کو مل جاتا ہے اور کریڈٹ سیاسدان لے جاتے ہیں چنانچہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ کام تو کرے گی ساری بیورکرسی تو میں اپنا ایک ڈمی بندہ لگا لیتا ہوں پنجاب میں تو پنجاب میرا ڈمی بندہ سٹیمپ لگانے کے لیے بیٹھا ہوگا اور پیچھے سے سارا کنٹرول جو ہے وہ جھہنگیر ترین کے پاس ہوگا تو آپ کو پتا ہے پنجاب ڈیفیکٹو کنٹرول تو جھہنگیر ترین ہی کرتے ہیں انہی کو آپ ہر جگہ ہر معاملے کے اندر اگر بیک میں جا کے کریتے ہیں تو وہی نظر آتے ہیں لیکن وہ یہ بھول گئے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ بائی ڈیفالٹ انڈ بائی ڈیزائن کرپشن کرنے کے لیے مشہور ہے اور پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہمیشہ یہ جو بیورکرسی کا کردار ہے یہ ہمیشہ سے کرپشن کے نام سے بڑا پہچانا جاتا ہے ان کے اوپر اگر کوئی تگڑا سیاستدان آ کے بیٹھے تو وہ ان سے کام لے سکتا ہے جیسے کہ پرویز علائی ایک تگڑا سیاستدان تھا اس نے اپنے پانچ سال میں دبا کے کام لیا اور بیورکرسی نے دبا کے کام کیا شباز شریف نے اپنے پہلے ٹینیوروں میں بھی اور یہ جو دو ٹینیور پورے کی ہیں اس میں ایک تگڑے سیاستدان کے طور پر اوپر بیٹھ کے کام لیا تو بیورکرسی نے کام کیا اب آپ نے بیورکرسی میں لاکے فرشتے تو ڈال دیں نہیں ہیں بیورکریٹ تو وہی ہوں گے اور پہلے تو سارے بیورکریٹس کو انہوں نے ادھر ادھر خوار کیا دھمکیاں لگائیں ڈرائے ڈروا اور اس کے بعد اب لاکے پوری وہی ٹیم واپس لگا دیئے جو شباز شریف کی ٹیم تھی تو ٹیم وقت نے بتا دیا کہ ٹیم نہیں کام کرتی ٹیم لیڈر بھی چاہیے ہوتا ہے تو یہ ایک لیڈر کے بغیر ٹیم خان صاحب کو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جب تک وہ ایک سمجھدار سیاستدان کو اس ٹیم کا سربراہ نہیں لگائیں گے تب تک پنجاب کی ڈیلیورنس نہیں ہو سکتی پنجاب ایک بہت بڑا صوبہ ہے کئی ملکوں سے بڑا صوبہ ہے